اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا یا حوزے قوسر یا قسرت بس تم اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو قربانی کرو بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے ویسے تو بہت ہی چھوٹی صورت ہے مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں جب واقعی صورتیں یاد نہیں ہوتی تھی تو یہ والی جائے نا وہ سبھی کو یاد ہو جاتی تھی ایک وہ صورہ اخلاص قلو اللہ وغد اور ایک صورہ کوسر یہ ہمیں یاد کر کے لگتا تھا کہ ہاں وہ ہم نے پوری صورت یاد کر لیے میں نے اس صورت کا انتہا کیوں کیا جیسے پچھلی بار ہم نے صورہ فیل پر ڈسکشن کی تھی اس کے بھی پیچھے وہیں ایجنڈا تھا جو آج ہے اور وہ مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی کو نا ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں اور یہ ہم کیسے کریں گے قرآن ہمیں کیسے سکھاتا ہے اس کے لیے جو طریقہ اکار ہے وہ یہ کہ ہم جو صیرت کے واقعات ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب صیرت میں کوئی بھی واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آیات اس واقعے کے لیے نازل ہوئی ہیں یعنی یوں سوچیں کہ ہم صیرت کی روشنی میں قرآن کو دیکھتے ہیں جسے ترتیب بدل جاتی ہے اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے چاہے وہ موبائل کی ٹارچ ہے یا میں ہاتھ میں ٹارچ پکڑوں اور اندھیرہ کمرہ ہو اور اس میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوں اور میں اس روشنی کو ٹارچ کو لے کر اگر ایک طرف لگاؤں روشنی تو مجھے صرف اتنا ہی کونہ نظر آئے گا یعنی پورا کمرہ روشنی نہیں نظر آئے گی تو کیا کہ جو قرآن ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں تو اگر میں صیرت کے ایک واقعے کو صرف اس پوری چیزوں کو آگے پیچھے چھوڑ دوں اور صرف اس ایک واقعے کو فوکس کروں تو اس کا نقصان ہی ہوگا کہ باقی ساری چیزیں جو قرآن میرے سامنے رکھنا چاہ رہے وہ غائب ہو جائیں گی اور صیرت کی روشنی میں مجھے صرف قرآن کا وہ ایک پہلو نظر آئے گا اے ہو آپ کو سمجھا رہی ہوگی اور پھر قرآن کو تو نور کہا گیا روشنی کہا گیا اس کو تو ٹارچ کی ضرورتی نہیں ہے قرآن کیا کرتا ہے اور ہم نماز میں بھی قرآن کیوں پڑھتے ہیں تاکہ ہم مختلف آیات کے ذریعے جب کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر رہے ہوں تو قرآن کی ذریعے میں جوا ملتا ہے دیکھیں قرآن نماز کیا ہے دعا ہے اس کو دعا کہا گیا ہے نا تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم گویا دعا کی حالت میں ہوتے ہیں اور دعا یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے اور دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی ٹو وی کمیونکیشن ہمیں قرآن موقع دیتا ہے تو اس لیے جب ہم سورہ کوسر پڑھیں گے اچھا آپ اس کی ایک اور مثال سمجھیں ابھی کچھ بہنوں نے ہمارے ہم نے سب نے مل کے سورہ فتحہ ریسکس کی تھی تو اس میں نہ ہم نے ایک بات سیکھی کہ یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم سیرت کے واقعات کو قرآن کی اینک پہنگ کے دیکھیں قرآن کی ٹارچ سے ہم ادھر روشنی ڈالیں گے ادھر ویراؤن نہیں ہونا چاہیے تو ہوا یہ تھا کہ جب سلح حدیبیہ جس کو سیرت میں غزوہ حدیبیہ کہا گیا ہے جب پیش آیا تھا اور اس میں جو مسلمانوں کی کیفیت ہوئی تھی اور ان کو لگا تھا کہ وہ ہر چیز ان سے ختم ہو گئی ہے اور وہ ہار گئے ہیں یعنی اس واقعے کی شدت کے اثرات ایسے تھے کہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں صدمے سے نکل نہیں پا رہے جب حضرت عمر ایسے کہنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں یعنی جیسے ہی سوچے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ سچے نہیں ہیں دیکھیں نا کیسے وہ رود لفظ شمار ہوگا تو اس حد تک چلے گے اور ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ حضرت عمر جب اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے آپ کو پتہ ہے ان کی پرسٹیلیٹی میں تھا کہ وہ گرم ہو جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ حضرت عبو بکر ان کو آگے کھام ڈاؤن کر دیا کرتے تھے لیکن حالت یہ تھا کہ حضرت عبو بکر بھی خاموش رہے انہوں نے نہیں روکا کچھ بولا ہی نہیں ہے تو یہ اتنے سی بات جھوکی سے اندازہ لگا لے کہ صحابہ کس لیول پر متاثر ہوئے تھے صلحہ دیبیہ سے قرآن نے آکے ان کی سوچ کو ایک رخ دیا اور کہا کہ نہ سمجھو کہ یہ شکست ہوئی ہے اصل میں یہ فتح ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَفَتْحَمْ مُبِينَا کہ definitely یقیناً یہ فتح ہے تو قرآن نے ان کی سوچ کو کہا کہ تم نے اس واقعے کو اس طرح دیکھنا ہے اور صحابہ نے جب اس طرح دیکھا تو پھر ان کی تربیت ہوئی تو ایسے ہی جب ہم نے سورہ فیل پڑھی اور سورہ فیل کا واقعہ یہ جو آخری دس صورتیں ہیں کافی لنکٹ ہیں اگر آپ دیکھیں تو قریش والوں مکی صورتیں ہیں تو قریش والوں کو ایک تو یاد کروایا جا رہا تھا کہ بھئی پولٹیکلی اور مالی ایکانومی کے لحاظ سے اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے تو اور تمہارے ساتھ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کیا موجزہ ہوا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا وہ ابھی تازہ تھا اس کو یہ نہیں ہے کہ گزرے ہوئے جیسے چلے کہہ سکتے ہیں کہ قومیات سمود قومی نو کے موجزے کہ گزرے ہوئے مدتیں گزر چکی لیکن یہ واقعہ تو ان کے اپنے یعنی والدین زندہ تھے جیسے دیکھے جنہوں نے کیا میں پاکستان بنتے دیکھے ان میں سے بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ ابھی ہیں کسی کے دادا دادا یہ یا نانا نانی ابھی ہیں تو ایک تو ان کے طرف تو عجو دلائے گی پھر قریش والوں کو سمجھایا گیا قریش کے دیکھو کہ تمہیں گرمی سردی دونوں کے بزنسز یعنی جیسے دیکھے نا آج بھی جو لوگ جن کے ایک تو سمر ہالیڈے ہومز ہوتے ہیں اور یہاں کچھ لوگ انہیں رکھی ہوتے ہیں نا کہ گرمیوں میں اسپین چلے جاتے ہیں گرم جہاں سورج ہوتا ہے اور کچھ لوگ سردیاں ہوتی ہیں گرم ملکوں میں اور گرمیاں ہوتی ہیں تو ان کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ سرد ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں یا انہوں نے ہالیڈے ہومز ایسی جگہ پہ رکھی ہوتے ہیں تو یہ کتنی بڑی ایک چیز کاؤنٹ ہوگی اگر کسی میرے اور آپ کے پاس ایسا ہو کہ ہم سردیو گرمیوں میں کہیں جا سکتے ہو نہ بچوں کے سکولوں کا مسئلہ ہو تو ہم ہم تو پھولے نہیں سمائیں گے تو پوری قوم کو پورے ملک اس کے پوری بستی کو یہ سہولت میسر تھی کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے مزے سے اپنی پورا سال کوئی بندہ بزنس کر سکتا ہو نہ اس کو کرسمس ہالیڈے سے فرق پڑے نہ سردیوں کی چھوٹیوں سے متاثر ہو نہ کسی اور سے تو سوچیں اس کے لیے پھر کتنی بڑی یہ نعمت ہے نا کہ اس کا پورا سال بزنس چل رہا ہے گرمی سردی سے کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ رخلت الشیط آئی وصیف بھئی اس گرمی سردی کے سفر میں تمہیں جو اللہ نے دیا ہے اس کو گنوایا کہ فلی عبد رب حاضر بیت یہ اس گھر کی رب کی بات ہے تم کیوں نہیں کرتے پھر یہاں لا کے بود کیوں رکھ رہے ہو اچھا اب ہونا کیا چاہیے اگر کسی شخص کا بزنس اتنا چل رہا ہے اور کسی کو اللہ تعالی اس کسی کی اکانومی اتنی پھل پھول رہی ہے ان کے پاس جیسے میں کہہ رہی پورا سال ایک تو بزنس ان کا چل رہا ہے دوسری ان کے پاس پلاس پوائنٹ کیا ہے کہ ہانا کعبہ کی وجہ سے ان کے پاس کتنا بڑا ایک موقع آ رہا ہے اردگرد کے سارے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں آج کے دنوں میں اس سے ان کی بہت بڑی عام دنیاں آ رہی ہیں یعنی جب آپ قریش کی سیاسی مالی ساری پوزیشنز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر ماننا نہیں چاہیے کہ یہ اللہ تعالی جو ہے وہ حق بات یہاں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ تو حقیقتی ہے یعنی قریش کو کوئی ایسی جیسے کومن سینس کی باتیں کہی جا رہی ہیں یعنی کہ توجہ کرو یہ سب کچھ ہے یا نہیں قریش والوں میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا اب اگر فرض کیجئے کہ اللہ تعالی کسی کو اتنی زیادہ مواقع دے رہے اتنا زیادہ اس کا بزنس چل رہے اس کو اچھی صورتیال ہے تو اس کو کرنا کیا چاہیے جس کو اللہ زیادہ دیتا ہے اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے وہ دوسروں کو دے اب جس معاشرے میں اتنی اچھی ایکانومی ہو تجارت ہو مال و دولت ہو وہاں تو پھر کوئی ایک یتیم بھی حق کے بغیر رہے کوئی بھوکھا نہیں سونا چاہیے کسی مسکین کا حق نہیں مارا جانا چاہیے یہی سوچتے ہیں نا کہ اس معاشرے میں ایسے ہی ہونا چاہیے اب قریش کو اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا ہے کہ کہ بھئی اس کے باوجود وہ تم لوگ کو یتیم کو دکے دیتے ہو مسکین مسکین کو کھانا نہیں دیتے یعنی قریش والوں کو جو اللہ اتنا نواز رہے ان کے پورے علاقے میں نواز ان کی اس تجارت کے پیچھے کی پوری کہانی اللہ ان کو سنا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حیران ہو کہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے ہو نہ صرف یہ کہ یتیم اور مسکین جو کسی بھی معاشرے کا ایک طبقہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رہیں ہیں رہیں گے نہ صرف یہ کہ تم ان کے ساتھ ایسے ہو بلکہ یمناون المعون کوئی چھوٹی سی چیز یعنی تصور کریں کوئی اتنا بڑا بزنس مین ہو اتنا اس کا بڑا گھار ہو کوئی دروازے پہ دستک دے کے کہے کہ بھائی میں میری پیاس سے برا آل ہے تو کوئی پانی کا گلاس مل سکتا ہے اور وہ اس کو اس پہ بھی جھاڑ دے ذرا تھوڑی دیر کیا اپنے سہر میں منظر لے کر آئے اور فرض کیجئے کہ جیسے آپ رمضان چل رہا ہے تو کوئی افتاری کے وقت آپ کے دروازے پہ آئے اور کہے کہ میں نے روزہ کھولنا ہے تو مجھے آپ پانی دے سکتے ہیں آپ کا کیا دل کرے گا پانی چھوڑ کے کیا آپ کا دل کرے گا پورا دسترخان اس کو دے ڈالیں آپ سوچیں گی کہ بھئی ایک نیکی کمانے کا موقع مل رہا ہے تو میں کروں یہ سوچ ہونی چاہیے نا بندے کی اور ان کے عام سی چیز سے بھی وہ روک دیتے تھے عام چیزیں کیا ہے عام چیزوں سے مراد روز مرہ کے برتن ہے یہ کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں ہیں یعنی کوئی گاڑی یا یہ کہ کوئی بڑا آئیٹم کہ آپ اپنا فریجہ میں ادھار دے دیں ایسی چیز نہیں بہت معمولی سستماع کی چیزیں کوئی جھاڑو ہو گیا کوئی گلاس ہو گیا کوئی برتن ہو گیا اور آپ یہ مانے گی کہ دنیا میں بڑے سے بڑے ملینئر کو بھی کبھی نہ کبھی پروز سے کام پڑ جاتا ہے کہیں نہ کہیں دوسری کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بھلے آپ کے پاس گھر بھرائے ہوا کیوں نہ ہو زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں اس معاشرے میں بھی آتے تھے اور وہ اتنے کنجوس تھے کہ چھوٹی سی چیز کو دینے سے بھی انکار کر دیتے اور پھر جو لوگ اتنی چھوٹی چیز دینے سے انکار کر رہے ہیں تو سوچے کہ یتیموں مسکینوں کے ساتھ وہ پھر کیا کرتے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی یتیموں مسکینوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال قرآن سے ہی دوں گی اس طور پر قحف میں ہے جب ان دو بچوں کا قصہ بیان ہوا کہ جن کی خزانے کے اوپر دیوار بنانے کے لیے حضرت حضر اور حضرت موسیٰ مہنچے ہیں اور انہوں نے دیوار بنانے شروع کی تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ دیوار ہم کیوں بنا رہے ہیں تو اس کے جواب میں حضرت حضر نے ان کو سمجھایا کہ یہ دیوار ان یتیم بچوں کے خزانے کے حفاظت کے لیے بنائی جا رہی ہے اللہ کا حکم ہے کیونکہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اچھا جب آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں یعنی قرآن آپ کو ٹریلر دے رہا ہے پورے واقعے کا تو آپ کو جس کو کہتے ہیں فل ان دا بلانکس خالی جگہ پوری کرنی ہوتی ہے تو جب آپ فل ان دا بلانکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان آیات کے پیچھے اس بستی والوں کا مائنڈ سیٹ اور یہ سورہ ماہون یعنی جب میں یہ سورہ ماہون سورہ کوسر کی طرف میں ابھی آؤں گی میں آپ کو ابھی پورا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ قرآن کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس اینک کو پہن کے خالات کو دیکھو تو بی پیشنٹ وید می آپ شاید سوچیں کہ بات تو سورہ کوسر کی ہوئی تھی تو میں تو بہت لمبی چکر لگانے چلی گی ہوں سورہ ماہون کو پڑھتے پڑھتے مجھے وہ سورہ کحف کا وہ واقعہ یاد آتا ہے اچھا فرض کیجئے کہ ایک بستی ہے آپ سب کو اتنی بات پتا ہوگی بھلے تاریخ کا مضمون ہم نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو اتنی بات ہمیں پتا ہے کہ اس زمانے میں سروسیز یا راستے میں ریسٹورنٹس نہیں ہوتے تھے کہ جہاں بندہ رکھ کے پیٹرول ڈلوا لے اور کوئی چاہے پششموں سے خرید لے بلکہ جہاں جب آپ سفر کرتے تھے تو راستے میں کوئی بستی آئی تو وہیں آپ کے زندہ رہنے کا ایک سامان کرے گی ورنہ آپ گھر سے جو لے کر چلے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس اسی سے آپ گزارا کریں گے تو وہ بستیاں ہوتی تھیں جو مہمانوں کا خیال رکھا کرتی تھی اور یہ نا آپ کو کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں ہر دور میں مسافروں نے بستیوں میں قیام کیا جب آپ امام ابو حنیفہ یا مختلف واقعات پڑھتے ہیں ہسٹری کے تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ مسجدوں میں رکا کرتے تھے پھر مسجد میں کسی نے آکے کھانا دے دیا کوئی اپنے گھر لے گیا یہ ہماری تاریخ میں بہت عام بات رہی ہے آپ فرض کیجئے اور ابھی چلے اس تاریخ کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں چھوڑ دیں ویسے فرض کیجئے کوئی مسافر اس دور میں بھی کیونکہ مسافر کو زکاة تک لگتی ہے مسافر جیسا مرضی ہو مسافر ہوتا ہے آپ کے گھر میں کوئی مسافر آئے اور آپ سے کچھ کھانا پانی مسافر بیچاری نے کیا مانگ گئے مجھے بتائیں ایک دو روٹی کے علاوہ یا تھوڑے سے کھانے کے علاوہ وہ آپ سے کیا مانگے گا تو مسافر کو آپ چاہیں گی کہ آپ کھانا دیں اس کو مدد کریں لیکن وہ اتنی عجیب بستی تھی اتنے عجیب لوگ تھے کہ جب حضرت موسیٰ ظاہر ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ پیغمبر ہیں بچر کیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کیونکہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھے عظر موسیٰ حضرت خضر اتنی لمبی مسافر تیہ کر کے آتے ہیں اور ان کی حالت خلیہ بتا رہا ہے کہ وہ لوکل نہیں ہیں کیونکہ اس زمانے میں جو بستی ہیں نا وہ اتنے بڑے بڑے شہر اور کالونیز تو نہیں ہوتی تھی کہ بھئی پتہ ہی نہ چلے کہ یہ لوکل بند ہے یا فوراں پہچانے جاتے تھے لوگ کہ یہ باہر سے آئے ہیں اب عظر موسیٰ ظاہر ہے وہ ایک گھر میں تھوڑی گئے ہوں گے انہوں نے کئی گھروں کے دروازوں پہ دستک دی کہ بھئی ہم مسافر ہیں تو ہمیں کھانے کا انتظام کچھ دے دیں ہو سکتا ہے کچھ مسافر اس زمانے میں معافضہ بھی دیتے ہوں اچھا پوری بستی نے ان کے کھانے سے دینے کو انکار کر دیا یعنی یہ بات سنکہ تھوڑا حیرت نہیں ہوتی ایک جھٹکا لگتا ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس سب تک لوگ کیسے جا سکتے ہیں اس بستی کو آپ دیکھیں تو یہ قریش قریش پہ بھی یہیں کومنٹ کیے جا رہے ہیں کہ یدول یتیم یتیم کو دھکے دے دینا مسکین کا حق نہ دینا ٹھیک تو جب اس رویے کو یہ عام ہو جائے نا تو پھر معاشروں میں زوال آتا ہے یہ بھی کوئی ایسی بستی تھی کہ انہوں نے مسافروں کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیا پھر جب وہ گئے ہیں دیوار بنانے لگے ہیں تو سوچے ہیں کہ وہ جو بچے تھے جن کی وہ چھوٹے بچے تھے ٹھیک ہے اپنے لیے تو وہ کمان کھا نہیں سکتے تھے تو اگر فرض کیجئے کہ اس بستی والوں کو پتا چل جاتا کہ بھائی ان بچوں کا ایک خزانہ دبا ہوا ہے دیوار جو کہ گر چکی تھی فرض کیجئے کہ کوئی جیسے کوئی ممارس جب گر جاتی ہے تو دیوارز پوسیبلیٹی کہ آہستہ آہستہ انٹے ہٹنا شروع جاتی انٹے یا پتھر یا جو بھی میٹیل تھا اور ممکن تھا کہ زمین نیچے سے تھوڑی سی خود جاتی اور خزانہ جو ہے کسی کو بھینک پڑ جاتی آپ کو کیا لگتا ہے اس بستی کی جو میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے کہ ان کو پتا چل جاتا کہ یہ خزانہ یہاں دفن ہے تو انہوں نے کیا یہ سوچ کی رکنا تھا کہ یہ بچے یدیم ہے تو چلو بھئی یہ ان کا خزانہ ہے تو ہم اس کو رہنے دیں وہ لوگ جو اس مسافروں کو ایک وقت کا کھانا نہیں دے رہے اگر ان کے کانوں میں بھینک بھی پڑ جاتی اس خزانے کی آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کرتے کریش ایسا معاملہ کرتے پھر جو ان دو بچوں کی والدہ تھی سوچے کہ اس نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی اور اس کو کس طرح کے شہر میں رہنا پڑتا ہوگا کس طرح کے محلے دار تھے اس کے کیسے سنجوڑے جوس قسم کے لوگوں میں اس کو رہنا پڑا تھا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بستی میں ابو حماس والحہ ان کا والد نیک آدمی تھا یعنی اس ایسی بستی میں رہ کے جب کوئی نیکی کرتا ہے جب آپ کا محلہ لوگ مکرپشن کے معاشرے کے حالات کے اتنے رونے روتے ہیں تو ایسے معاشرے کو جب اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ وہ اتنا برا تھا اور ایسے میں ایک بندہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہا رہا ہے اس بندے کی نیکی میں اس کی اگلی نسلوں کی فائنینشل سیکیورٹی اپنے آت میں لے رہا ہے ٹھیک آپ سوچیں کہ جب ہم خود اپنے معاملے صحیح رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرپشن کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں کیونکہ باقی سب کر رہے ہیں تو ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نہیں اگر آپ کرپشن اور برائی کے ماحول میں آپ پھر بھی نیکی پہ قائم رہیں گے تو آپ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے مالی لحاظ سے کبھی میں مختاج نہ ہوں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے صالحیت معامل صالحات یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے یہ میں موضوع سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں آج جب ہم معاشرو کے رونے روتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ وہ قریش کی بستی تھی سرکہ حضار حضار موسیٰ کے دور کے زمانے کی بستی تھی یہ علاقے یہ لوگ یہ روئی رہے ہیں رہیں گے خدارہ یہ گلے چھوڑ دیں کہ باکستان میں لوگ برے ہیں اور میں ٹاپک چھیڑ دوں نا کہ جتیم مسکینوں کا یہاں پہ بھی نہیں خیار رکھا جاتا تو بہت مثالیں مل جائیں گی لیکن بات یہ کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ معاشروں میں اچھائی برائی ہمیشہ رہی ہے حضر موسیٰ اس دور کے نبی تھے اس کے باوجود پوری بستی ایسی ہے کہ وہ نہیں پوچھ رہی تو ایسے میں ایک بھی بندہ اس کی نیکی کو ضائعہ نہیں کہا رہا بلکہ اس کے بچوں کو سیکیورٹی دے رہا اچھا اس خاتون کا تھوڑی دیر سوچ لیں اس نے کتھری دعائیں مانگی ہوگی کہ میرے بچوں کا فائنانس کا کچھ ہو جائے لیکن اسے سوچا ہوگا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی پر بات یہ تھی کہ اس خزانے کو اگر اللہ اس توقت اس تک پنچا دیتا تو وہ اکیلی بیوہ اس بستی والوں کا مقابلہ کیسے کرتی اور اس میں ایک تو گھر میں کوئی مرد نہیں بچے چھوٹے دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ بچے جب چھوٹے ہیں تو اتنے خراجات نہیں ہوتے جو جو انہوں نے بڑے ہونا تھا تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اللہ اس کی نہیں مدد کار لیکن ایک وقت تھا کہ اس خزانے کی حفاظت کی گئی اچھا یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا آپ کو کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سورہ معاون کی طرف آئیں اور پھر ہم سورہ کوسر کی طرف آئیں گے پھر آپ کو میں اس کل آپ میں جو تعلق بن رہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گی اب آپ کے سامنے واضح وہ تصویر آگئی ہوگی کہ جس میں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قریش والوں کو اللہ تعالیٰ کیا احساس دلانا چاہ رہے اور ان لوگوں کا رویہ کیا اچھا ایسے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قریش والے مجبوئی طور پہ ایسے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک آ رہے ہیں دیکھیں آج بھی پاکستان میں اکثر گھروں گاؤں میں بستیوں میں جائیں جہاں وہ ٹھی سائز کے گھر تو مومن ہوتے جس کے سہن باہر کی طرف ہوتا ہے اور پاکستان تعمیر کمرے اندر ہوتے ہیں چکور طریقے سے مارت بنائی جاتی ہے لیکن جو ہمارے والدین جس دور میں رہی ہیں وہاں سہن کھلے ہوتے تھے اور ہر سہن کی جو دیوار ہے وہ پڑوس کی اور جہاں آپ رہتے ہیں کہ جہاں آپ کی اور پڑوس کے درمیان ایک دیوار ہو کوئی ہے جو بتا سکتا ہو اور پڑوس والوں کی آواز آپ کے گھر آتی ہو تک چاولوں کو تڑکا بھی مجود ہیں یعنی ان کے گھر کے گھر بھی آپ تک پہنچتی ہو جی ہر طرح کی خوشبو دوئیں پہنچتے ہیں اور ہمارے بچپن میں تو جب چاول کو جب تڑکا لگا تھا تو اس کی بہت واضح قسم کی خاص نوریت کی خوشبو ہوتی ہے تو وہ مجھے یاد ہے ایک دوسرے کے گھر پلٹے لے کے لوگ پہنچ جاتے تھے کہ ہمیں بھی چاہئے میں یہ آپ کے سامنے اس لیے تصویر لے کر آ رہی ہوں کہ آپ تصور کیجئے کہ مکہ کی بستی میں پڑوس کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی دیوار ایک ہے اور گھروں کے بھی آپ کو پتہ سائزز کی بہت بڑے بڑے تو تہی نہیں تھے ایک یا دو کمرے ہیں اور ساتھی سہن ہے اور وہ کچھی سی دیوار ہے جو شاید انسانی قدر کے مطابق ہوگی پرائیویسی کے وجہ سے مطلب کہ اتنے سے چھوٹے سے سہن سے جب کوئی بات کر رہا ہے کوئی کوئی بھی وہاں اس گھر میں کچھ ہو رہا ہے تو اس کی آواز یقیناً ساتھ والے گھر میں جاتی ہوگی اب جب اچھا فرض کیجئے کہ آپ کے گھر کی دیوار جوڑی ہے یا نہیں جوڑی تھوڑی دیر کچھ چیز کو بھول جائے پڑوس میں کوئی وفات ہو جائے تو آپ کہیں کہ آپ تو پتہ نہیں چلے گا یہ تو ممکن نہیں ہے چاہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی ہوئے کہ کسی کی وفات ہوئی اور آپ کو نہ پتہ چلا ہو یعنی آوازوں سے رونے دھونے سے فوراں پتہ چل جاتا ہے تو ایسے میں تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عزت ابراہیم وہ وفات پا جاتے ہیں اور آپ کی جو کیفیت ہے جو ہمیں حادث سے صیرت کے کتاب سے پتہ چلتی ہے کہ آپ بہت روئے تھے آپ غمزدہ ہوئے تھے اور اس وقت آپ نے وہ الفاظ کہے تھے ایک تو ایک صحابہ نے حرانو کے پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ رونا رحمت کی نشانی ہے اور پھر آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے اور دل غمگین ہے لیکن زبان سے میں وہی الفاظ کہوں گا جو اللہ کو پسند ہے اچھا آپ کا نزائدہ بچہ یعنی کسی کا بیبی فوت ہو گیا ہے دیکھیں فرض کیجئے کہ آپ کسی کی پڑوس والوں سے نہ لگتی ہو ٹھیک ہے فرض کیجئے اکثر ہوتا ہی ہے دو گھر جو جڑے ہوتے ان کا اپس میں میل چول نہیں ہوتا لیکن ان کی گھر میں کوئی وفات ہو جائے ان کا بچہ فوت ہو جائے تو آپ میں سے کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ کہیں گے کہ یہ موز سے نکلے کہ اچھا ہو گیا ان کا آپ کا پڑوس میں آپ کے اپنے سگے چچا ہو کوئی جنبی بھی نہیں کوئی دور پار کا بھی رشتہ نہیں بلکہ سگے چچے ہیں تو بھلے نرازگی سب اپنی جگہ خون کا رشتہ ہے اور ان کے گھر کوئی ڈیتھ ہوئی ہے بلکہ عموم دیکھنے میں آیا ہے کہ نرازگیاں اس رپلوس میں ہوں اور ان کے گھر کوئی حادثہ ہو جائے میت ہو جائے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں جنازوں پہ پہنچ جاتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں آج کی دور کی نہیں ہیں ہر دور میں رہی ہیں کسی کی بچے کے وفات اتا کہ دشمن کا بھی بچہ فوت ہو جائے اس کو اس بھی خوشی نہیں منائی جا سکتی اور یہ بات میں اور آج آپ کوئی اجاد نہیں کہا رہے انسانی فطرت ہے ایسے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن کا ماحول دیکھیں کہ آپ کی گھر میں ہواتین بھی ہوں گی اور آپ کے ہاتھ میں حضرت ابراہیم آخری سانس لیتے ہیں اور پھر صحابہ بھی جمعہ ہیں پھر آپ رو رہے ہیں یقیناً ہواتین کی بھی روئی ہوں گی باقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کے تو کون نہیں رویا ہوگا یعنی حضرت ابراہیم نے جب آخری ہچکی لیوگی تو اس سہن میں کون نہیں ہے جو نہ رویا اس ساری حرکت کی آواز ساتھ والے گھر میں گئی ہے جہاں پہ ابو جہل اور اس کی بیوی موجود ہیں اور جیسے ہی اس کو یہ آوازیں گئی ہیں اس اللہ کے بندے کو دیکھیں ایسا بدبخت انسان ہے بھئی تمہیں خوشی منانی ہی تھی ان کی وفات کی تو دل میں منالتے نا دشمنی کرنی ہی تھی تو دشمنی کے بھی درجے ہیں ایسا بدبخت انسان تھا کہ ساتھ والے سہن سے انچی انچی آواز سے خوشیاں منانے لگ گیا اور اتنی انچی آواز سے جیسے وہ نہیں عربی کر کے آوازیں نکالتے ہیں اور آپ نے کبھی سنا دیکھا ہوگا شاید ارتغل میں بھی بن لیکن اس نے اچھا خاص جس طرح خوشی کی اظہار کے لئے کرتے اس نے بقاعدہ اظہار کیا انچی آواز سے کیا اور ساتھ ہی محمد ہوا ابتر محمد ہوا ابتر ابتر امحمد ابتر امحمد کہ اتنی سور سے اس نے یہ واتے کی کہ محمد ان کی جڑ کٹ گی ان کی جڑ کٹ ان کی نسل ختم ہوگی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا اور آپ پڑوسی اور وہ بھی سگے چچا اتنی انچی آواز سے خلاگ اللہ کر کے تو نبی صلی اللہ کی بچے کی موت کو منا آرہا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کا تصور کریں کہ ہمیں سے کوئی جگہ موجود ہوتا تصور کریں ہمارے پیارے نبی کن منظروں سے گزرے ہیں اور میں نے آپ سکھا ہے سیرت کے واقعے کو ہم قرآن کی نظر سے سمجھیں گے یہ بہت ضروری ہے میری بہت ضروری ہے تب ہی ہمارا قرآن سے اس طرح تعلق بنے گا کہ ہمارے سوالوں کے جواب قرآن دیا کرے گا تو ایم شور کہ اب آپ سب اس درد اور تکلیف تک پہنچ کی ہوں گی جو اس لمحے میں ہمارے نبی نے محسوس کی ہوگی اور یعنی پھر بندہ ایسے میں سوچتے کہ کیا کہے ایسے میں تو اس بندے کو جواب دینے کو بھی نہیں دل کرے گا یعنی یو فیل سپیچ لیس اتنی زیادہ تکلیف اور اتنی کوئی ہاتھ تک چلا جائے تو بندہ اس کے لیے پھر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اس طرح کی بدبختی پہ لیکن اس نے نہ صرف اس خوشی کو منایا بلکہ گھلیوں میں آوازیں لگاتا ہوا دوسروں تک وہ پہنچانا اور اس مکہ میں جیسے خدا نہ ہاستہ کوئی بریکنگ نیوز خوشی والی ہے یعنی اس نے تو خوشی والی بنا کے کی بریکنگ نیوز تو یہ تھی مکہ والوں کے لیے لیکن ایک بچے کی موت کی خبر تھی نا لیکن اس نے اس کو اس طرح سرکولیٹ کیا کہ سمجھ لیں کہ جیسے باہر مکہ کے وہ چکور جو جگہ بنی ہوئی تھی سارے چینلز ٹی وی چینلز اخبارات کو کوئی بلا کے بیٹھ جائے کہ لکھو شہسرکی لکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ وفات پا گیا تو تصور کیجئے ان لمحوں کا ایسے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جس سے وہ گزرے ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ باپ ہیں ایک باپ کے جذبات آپ میں تھے جس طرح آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے آپ شوہر بھی تھے ہمیں پتا ہے کہ آپ کے اندر آپ انسان تھے آپ کو بشر کہا گیا انسانوں والے جذبات رکھے گئے تھے آپ روبرٹ نہیں تھے اور آپ کا رونا اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کو اپنے بیٹے کی وفات پہ دکھ پہنچا ہے جو ایک باپ کو بچے کی وفات پہ ہونا تھا پھر آپ اس امت کے نبی بھی ہیں آپ کے سامنے صحابہ ہیں کھڑے ہیں جو جان دینے کو تیار پھر اس تکلیف کو اسمان پہ کیوں نہ محسوس کیا جائے اور اس تکلیف کو آج میں اور آپ کیوں محسوس کر رہی ہیں کیونکہ قرآن نے اس کو ریکارڈ کر دی ہے اور پھر ہم یہ آخر پہ دیکھیں گے کہ قرآن نے ریکارڈ کر کے مجھے اور آپ کو کیوں سنائی ہے دنیا میں ملینز واقعات ہوئے ہیں باتیں کہیں گئی ہیں انسیڈنس ہوئے ہیں بڑے چوٹے واقعات جب سے انسانوں کی دنیا بنی ہے لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں وہ والی واقعات اور الفاظ بتائے ہیں جن کا تعلق ہم سے بہت ہی گہر ہے جب پیارے نبی اس تکلیف سے گزرے ہیں اور آپ اس واقعے یعنی جو میں نے آپ کے سامنے سما باندھ ہے ایسے میں اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو ڈھا رستے آپ سوچیں کہ انسانی الفاظ کیا ہو سکتے ہوں گے ایسے میں فرشتہ وہی لے کے اترتا ہے اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور آخر پہ کہا جاتا ہے اب دیکھنے والی آنکھ تو دیکھ رہی ہے کہ دشمن ظاہر ہے دشمن کو اس لیے کھلی چھوٹ ہے کیونکہ قریش والوں کا غلبہ تھا اور ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں اصل میں اس کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا وفات پا چکا اور آپ کا نام کٹ گیا لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے انسانی آنکھ جو دیکھتی ہے میری بہنوں یہ ہمارے ساتھ ہے جب سے انسان بنے رہے گا انسانی آنکھ جو دیکھتی ہے واقعات کو یا جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے اگر آپ اس کو قرآن کی اینکھ سے نہیں دیکھیں گے تو پھر زندگی بڑے مشکل ہو جائے گی اب یہ بھی واقعہ اتنا تکلیف دیا اتنا تکلیف دیا ایم شور کہ آپ نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا ہوگا ایسے میں اب میں قرآن کی اینکھ سے یہیں واقعہ یعنی اس فلم کو میں دوبارہ سے پلے کروں گی اور اب آپ اسی واقعہ کو قرآن کی اینکھ سے دیکھیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے تو آپ کو قسرت عطا کر دی ٹھیک ہے اس سے حوزے قسر بھی علماء نے مراد لیا ہے لیکن اس کو حوزے قسر تک محدود نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہر چیز کی قسرت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا نام بلند ہو چکا اچھا اب آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کے پورے ہاندان میں کسی بچے کا نام محمد ہو اور کتنے بچے ہیں جن میں سے کسی کا نام ابو جہل یا ابو لہب رکھا ہو کوئی ہے کوئی جانتا ہے کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں جانتی محمد ہیں بہت ابو لہب ابو جہل ایک کبھی بھی نہیں سنا صحیح ہے پاکستان میں کسی نے سنا ہو کسی کے اپنی فیملی میں دوسروں کو چھوڑ دیں کبھی کسی نے نام سنے ابو لہب یا ابو جہل کا کسی کے ہاندان میں یہ نام رکھا گیا ہو کبھی کسی نے فیرون نام رکھا ہو اور محمد نام ہے کسی کی فیملی میں کوئی بتا سکتا ہے جی الحمدلللہ میرے حضبن کا نام محمد تھا محمد اشواق میرے بیٹے کا نام ہے محمد سمیر ملک تو محمد شباز یہ ہیں اور بہت سارے محمد ہیں جو سنے میں آئے ہیں جی شکریہ زیادہ بہن مچاری تھی پاکستان والے بھی بتا دیتے لیکن بھارا جی محمد ہر نام کے ساتھ فادر بھائی میاں بچے سب محمد سے ہی سٹارٹ ہے سب کے نام کا فیلہ حصہ ٹھیک ہے الحمدلللہ اور کوئی ابو جہاں نہیں ہے کوئی ابو لہب نہیں اچھا جہاں اب رہتی ہیں وہاں دن میں پانچ ازانوں کی آواز سنائی دیتی ہے پاکستان والوں کے ہم تو یہاں نہیں سنتے بلکل سنائی دیتی ہے آج سے بھی زیادہ دفعہ اچھا پرس کیجئے کہ آپ کی جب پاکستان میں فجر کی ازان ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی چانس ہے کہ کہ کہیں پہ زہر کی ہو رہی ہو نہیں کسی اور ملک میں اور ملک میں تو ہوتا اس بارے میں تو ایسے کہا گیا ہے کہ آر ٹائم کہیں نہ کہیں ازان ہو رہی ہوتی ہے یعنی ہر گھنٹہ نہیں گزر رہا پھر آپ کے وہاں فجر ہے تو مطلب کہیں اور ملک میں اگر وہ آپ سے چار گھنٹے آگیا وہاں زوہر کا ٹائم شروع ہے نا یعنی کیا چوبیس گھنٹے ایسے گزرے ہوں گے کہ چوبیس گھنٹے کا گیپ بھی نہیں آتا آزان میں ہر ملک میں بلکہ میں ایک کہا پہ پڑھا تھا اس میں لکھا بات انہوں نے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس نام میں بڑھ کر ڈالی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ ہیں ایک وقت ایک ملک میں آزان ہو رہی ہیں پھر ساتھ ہی اگلے میں جروع جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم محمد کے نام کب لیتے ہیں آزان کے علاوہ یعنی ہماری زندگی پڑھتے ہیں آپ نے کبھی نماز پڑھی یہ کسی یعنی ہم میں سے کوئی ہے جس نے نبی کا نام نہ لیا ہو اور بڑھ دن گزار دیا ہو بلکہ تشنگی لگے گی بلکہ ازان میں بھی کیا ہوتا ہے جب محمد کہا جا رہا ہوتا ہے ان کا نام سن کے آپ کیا کہتے ہیں ضرور بھیجتے ہیں ضرور بھیجتے ہیں تو سوچیں کہ اس وقت جب کلوک چل رہے کوئی دنیا میں اور بندہ ہے جس کا نام اس طرح لیا جاتا ہو چلے ٹھیک ہے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے اجازات بھی کی ان کے نام زندہ ہے لیکن کوئی اس لیول تک کسی کا نام زندہ رہ سک ہے جو ہر گھنٹے میں پکار آجائے کسی کا نام آپ کو پتا نہیں i think it's even every probably second not even every hour even maybe thousands of times every second and over the world یہ بھی کیس کہ ہر وقت جس وقت چل رہے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہیں نا کہیں ازان ہو رہی ہو گی کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہو گا ہر جگہ ہر لمحے ہمارے نبی کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کو کوسر نہیں کہیں کہیں تو کیا کہیں گے اور ان کا نام زندہ رکھنے کیلئے کیا کوئی کمپین چلانی پڑتی ہے کوئی کسی نے آپ کو کبھی آ کے لوگ پرموٹ کرتے ہیں چیزوں کو منتے کرتے ہیں ہماری پروڈکٹ خرید دیں ہمارے ساتھ یہ کریں ہمارے ساتھ سائن ان کریں آپ کو پتہ یہ دیجٹل مارکیٹنگ کا زمانہ ہے اور اس میں کتنی زیادہ اشتہار اور سار چیز چلتے کبھی کسی نے اشتہار چلایا ہو آپ کی منتے کیوں کسی نے آ کے آپ کو کوئی لیکچر دیا ہو کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اب پیدا ہوئی ہے تو آپ کی کان میں کلمہ کہے گے جو آپ نے کلمہ شہادت کہا اور اگر آپ کی امان میں شامل ہے نا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محمد عبد رسول امان لے کر آئیں اگر آپ کی زندگی میں یہ نام نہیں تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں یعنی ہماری میرا نام پیچھے رہا جاتا ہے لیکن ہماری زندگیوں میں یہ انسانوں میں سے اہم نام ہے تو سوچیں کہ جب اللہ ایسے میں یہ ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کوئی خطہ کوئی زمین کی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ انسان اور آپ کا نام نہ پہنچا یہ کسرت ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ نے فرمایا میں امت پہ اپنی امت کی کسرت پہ فخر کروں گا پھر آپ کو حوزے کوسر دیا گیا جس کے بارے میں کئی حادیث مستند ملتی ہیں کہ اس کو پینے والا پیاسہ نہیں رہے گا اس کے بارے میں بڑی خوش قبریاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کریں کہ ہم آپ کے خات خوزے کیونکہ خود وہاں کھڑے ہوں گے اپنی امت کو خود وہاں پہ لائیں گے اور وہاں پہ ہمیں چانس ملے گا آپ سے ملاقات کا اور یہ وہ حوزے کوسر بھی ہے اور دنیا میں بھی آپ کو کسرت دی گئی ہے اور اس کو آپ جس انگل سے بھی دیکھ لیں کسرت ہی ملے گی بظاہر ایک پورا شہر خوشیاں منا رہا ہے پوری بستی پورے لوگ وہاں کے سردار وہاں کی کمت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور قرآن آکے کہہ رہا ہے کہ نہیں اصل میں یہ معاملہ باراکس ہے تو اگر قرآن کی اینک کو ہم نہ دیکھے تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے منظر دیکھ ہے تم بہت زیادہ دل ہار بیٹھتے قرآن کہہ رہا ہے نہیں اصل حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت میں تمہیں دکھاتا ہوں بس اپنی رب کا نام لے کر نماز پڑھتے رو اور قربانی دو نماز اور قربانی دونوں کا سرہ یعنی اس گھر میں نماز پڑھو یعنی جتنی کسرت مل رہی ہے اتنا ہی تم اللہ کے آگے شکر گزاری کرو اور قربانی کرتے جاؤ کیونکہ قربانی ہی حضرت ابراہیم کی سنت ہے اسی کو ہی دوبارہ اس میں زندہ کرنا تھا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ کعبہ کو دوبارہ چکا اور دمہرا دشمن ختم ہو چکا ابو جہل اس کی بڑی بڑی شان و شکت ابو جہل سلیبریٹی تھا اس کی جو حلیہ تھا جو اس کی لکت یہ تو لمبا چوڑا تھا یعنی اگر اس زمانے میں موڈلنگ کوئی کمپنی لے رہا چاہتی ہوتی تو اس کو ضرور لیتی اس کو ضرور ہائر کرتی گورا چکٹا رنگ تھا اور میں اکثر سوچتی تھی عربوں کیوں گورے ہوتی لیکن سہرہ میں اتنی گرمی میں رہ کے کالے ہونے چاہیے ہیں لیکن عرب دیکھیں جو جیل کا رنگ ہے بہت ہلک ہے نہ صرف یہ کہ وہ گورا تھا بلکہ اس کو جیسے لہب شولے کو بھی کہتے نا اس کے گالوں میں سرخی تھی اور لمبا ترنگا اور جسامت اس کی خاصہ وہ کہتے نا یہ جو جم جا جا کے وہ مسلز بناتے ہیں ہاں وہ جو سکس پیک سکس پیک جو اشتہاروں میں بھی بڑا آئیڈیل کر کے دکھاتے اس کی جسامت ایک جیسے کوئی موڈل ہی ہوتے ہیں اس ٹائب کی تھی تم ان کو دیکھوگے تو ان کی باڈیز ان کے خلیے دیکھ کے تم دیکھتے ہی رہ جاؤگے اور جب وہ بات کریں گے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤگے قرآن نے خود اس کی ایسے لوگوں کی کردار ہمارے سامنے رکھ ہے ان لوگوں میں ہوتا ہے اور ابو جھول کو بات کرنا بہت آتی تھی باتو سے سردار کیوں بن گیا ہوا تھا جیسے فیرون جینیس تھا ایسے چڑھتے چڑھتے کان تک مہنج گیا کہ پوری سپر پاور بن گیا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے جینیس ہوتے ہیں تو تھا وہ بڑا جینیس پولیٹکس میں اور لوگوں کو جج کرنے میں یعنی اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ گوڈ لکنگ اور ہر چیز یعنی اگر آپ کہیں کسی خانے پہ ٹک نہ لگی ہو لک کے لحاظ سے مال و دولت سٹیٹس پولیٹکس میں اس کا یعنی وہ اگر ووٹ و الیکشن ہو تو اس نے مہشہ بننا تھا وہ مہشہ اوپر رہتا تھا پورے مکہ میں اس کا ایک نام تھا مال و دولت اس کے پاس تھی بیٹے اس کے پاس تجارت اس کی بہت پھلی پھولی تھی اگر ہم ظاہری آنکھ سے دیکھیں تو پلڑا کس کا بہری ہے انسانی آنکھ دکھا کھا جائے گی اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب تر تو یہ ہے دیکھیں اس ہی کے الفاظ استعمال کی ہیں قرآن نے ایسے جیسے نا ایک یہاں پہ اس کی تصحیق کی جا رہی ہے اور انسلٹ کی جا رہی ہے اور الفاظ کہنے والا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکشن نہیں دکھایا بلکہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد کیا کنجائش رہ جاتی ہے تو اب اگر ہم اس پوری تصویر کو جائزہ لیں کہ تھوڑی در پہلے ہم دیکھ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے قرآن ہمیں بلکل کہہ رہا ہے کہ اس واقعے کو اس آنگ سے دیکھو فتح اے محمد تمہاری ہے تمہارا ہی نام باقی رہے گا یہ اللہ کہہ رہے اس پورے واقعے کو سن کے بعد آخر پہ میں ایک پوائنٹ رکھوں گی کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بظاہر ہم دبے ہوتے ہیں بظاہر ہماری عزت نہیں ہو رہی ہوتی بظاہر ہمیں تکلیف دی جاری ہوتی ہے اور ہمارے پہ کوئی مسیبت آتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ہمیں ہی الٹا اس تکلیف کی وجہ سے بھی ٹورچر کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی بعض دفعہ دشمنیاں کرتے کرتے لوگ حدے پار کر جاتے ہیں ہماری کوئی عزت کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا اور جو سٹیٹس والے لوگ ہیں وہی ہمارے خلاف ایک جنگ ایک محاذ کھول دیتے ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے چاہے وہ بہت بڑی سطح پہ ہوں چاہے وہ چھوٹی سطح پہ ہوں چاہے وہ گھر کا کوئی فرد کوئی بہن کوئی خالہ کوئی ساس کوئی تائی کوئی نند جو ہمارے خلاف بظاہر جیت رہی ہے کیونکہ سب اس کی سن رہے ہیں اس کے پاس ڈگری ہے اس کے پاس فیشن ہے کوئی سٹیٹس ہے اور سب اس کی بات سن رہے ہیں اور آپ کے دل پہ جو گزر رہی ہے آپ کو لگ رہے کہ آپ بظاہر دنیا کی نظروں میں ہلکی ہو گئے اور ایسے میں بہت ممکن ہے کہ دل مایوسی کی طرف جائے گل شکوی آنے لگے رویے بدلنے لگے تو اس پوری صورت کو اگر آپ نے اپنی زندگی کو قرآن سے نہ دیکھا تو اس کا خطرہ ہے اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے تو کیا ہماری زندگی میں یہ ممکن ہے کہ آج ایسے واقعات ہوتے کہ اپنے ہی تکلیف دیں کیا کوئی بتا سکتا ہے جیس ہوتی تو اس لیول پہ بھی دیکھ تو ہوتے ہیں جو آپ زیادہ تکلیف کنچھ آرہ ہوتے ہیں جو آپ نے بات بلکل بظاہر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے مطلب میں اپنی مثال دیں مجھے لگ رہا ہوتا کہ میں بلکل پرفیکٹ ہوں اور سارا کچھ بھی سکریفائیز بھی سب کچھ کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک پرد ایسا ہوتا ہے جو واقعی وہ سب کچھ نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس سارے سن رہے ہوتے ہیں تو پھر بے واقعی ہی سیل ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پرسنل معلومات دیں جتنا آپ شیئر کرنا چاہیں میرا اپنا کسانی کل بات ہوئی ایک بچی آئی تھی میرے گھر ہماری رشتہ دار ہے تو وہ بہت زیادہ مسئلے میں ہے اس وقت ساری فیملی اس کے گینسٹ ہوگی کچھ کوئی گزر گیا ان کا ایلڈر نا ہیڈ آف فیملی تو جگڑے پڑ گئے ہیں جداد کے نا تو سب ہی اس کے گینسٹ ہوگی کہ ماں بھی اور میں حیران تھی کہ ایسی ماں بھی ہے ماں تو بچوں کا ساتھ دیتی ہے حق کا اور بچی کہتی میں نے حق کہہ دیا سب کو بتا دیا اب میں نہیں بھولوں گی اب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا جو بھی ہوگا نا چھ ہوگا تو اس کے اپنے بچے بھی اگنسٹ کر دی ایلڈی نے اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی عذیت سے گزر رہی ہے جیسے اب آپ نے ریلیٹ کیا نبی صلی اللہ بہت تھا میں نے کہ جب بھی بات کر سکتی رہ سکتی میں تھوڑی دی رائی ہوں دا کہ مجھے میں گھر سے آئی ہوں تو اس کا بھی یہی پوزیشن ہے لیکن وہ کہ اللہ میں جس 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 آئند واقعات ہیں کوئی اور بہن اپنی مثال دینا چاہیے میں چاہی رہی ہوں کہ بس مجھے سمجھ آ جائے کہ سورہ کوسر کا پیغام سمجھ آیا آپ کو آپ کی لیے کیا پیغام ہے سورت کا جی آپ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پر ایک بات جی 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 ہمارے جانے والے ہیں تو کافی قریبی کلوز جانے والے تو ان کی بیٹیاں تھی دو پہلے تو پھر ابھی ان کی تیسری بیٹی ہونے والی ہے تو ان لو سارے بہت خوش ہیں کہ وہ شروع سے ان کو پسند نہیں کرتے تھے ان سسٹر کو نا تو ہر وقت آنے دینا کہ بھئی تمہاری تو دو بیٹیاں ہیں اور دیور کی شادی ہوئی تو اس کا بیٹا ہوا نند کی شادی ہوئی تو اس کا بیٹا ہو گیا فورا نہیں تو اس پہ بہت وہ کہ بھئی یہ تو ہمارا فرما بردار بیٹا ہے اس کو ساس نے بیٹا لے کے دیا ہے کہ ساس کا پیارا بردار اپنی بیوی کے حقوق کو پیچھے کر کے ماں باب کے حقوق کو آگے کرنے والوں میں سے لیکن ان شورٹ بات یہی کہ جب پتہ چلا کہ تیسری بھی بیٹی آ رہی ہے تو اس پہ جو ہیں وہ نند اور ساس بہت خوش کہ اس بہو کے ہم تو شروع سے خلاف تھے اور وہ ہی ہوا جو ہم چاہتے تھے کہ شروع سے اس خلاف اس طرح من گھڑک کہانیاں اور گھڑے کھوڑتے تھے تو اب وہ بچاری اکثر روتی ہے پریشان ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا ساتھ نہیں دیا جب کہ اللہ یہ جانتا تھا کہ ان کا تو مقصد یہ تھا بیٹی ہو تو کسی نہ کسی طرح آگے اپنی پلاننگ چلائے نا صحیح ہے تو حالت کی انتہا ہو گئی جو جو قریش قریش والوں جس پات پہ بار پر پکڑا گیا تھا وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ اس کا چہر اس پہ قرآن نے تفسرے کی ہے نا جب اس کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا اپنا چیر حسیہ پڑ جاتا ہے تو بہرحال یہ تو بہرحال آپ نے بہت اچھے سے اس کو ریلیٹ کی ہے کہ چاہے بیٹیاں ہو یا جو بھی ہو جب بھی رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچے اور اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بظاہر آپ کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے تو ایسے میں آپ اپنے سورہ کو صرف اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے حصے میں عزت نہیں آرہی اور پوری دنیا تمہارے خلاف یقجہ ہو گئی آیت تمہارے سسرہ بلے عزت نہیں دے رہے تو ایسے میں ایک تو صرف کحف کا جو میں آپ کے سامنے قصہ رکھا کانا ابو خما صالحہ الفاظ مجھے اس لیے بہت زیادہ تسلی دیتے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ یورپ میں رہتے ہیں تو گھر دو منزلہ ہوتے ہیں تو پاکستان میں سہن ہوتا تھا تو جب امی نماز پڑھتی تھی وہاں سم ایسا ہے کہ ساری سرگرمیاں ہوتی تھی شام کی وقت بھی تو نماز بھی اکس سہن میں برامدے میں پڑھی جاتی تھی گرمیوں میں تو ہم نے امی کو اپنی آنکھوں سے بچپن سے پڑھتی نہیں دیکھا نماز تو پڑھ اوپر جانا پڑتا ہے تو یہ ان کو کیسے پھر عادت پڑے گی تو پھر مجھے نا یہ آیت ہمیشہ یاد آتی تھی کہ اللہ نے کہا کہ ان کا حالت نیک آدمی تھا اور اس کو لکھ لیا اللہ کیا ریکارڈ ہو گیا اور پھر اللہ بل میں ان کو جو مالی جو ان کی انکم آنی تھی جو ان کا مالی استحقام ہے اس کا ذمہ اللہ لے رہے تو اس سے مجھے لگا کہ اگر اللہ تعالی ایک ایسی بستی میں کہیں پہ جس بستی کا کسی کوئی علم نہیں ہے اور بظاہر اس بندے کو کس سٹیٹس نہیں ہوگا اور اللہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ میں ساری نماز پڑھ اللہ کے ہنان لکھا جائے تو اللہ لکھ رہے تو پھر اس حساب سے میرے بچوں کے فیصلے ہوں یہ آیت مجھے بہت مطمئن کر دیتی تھی تو ایسے ہی سورہ کوسر کی آیت ہے کہ اور بعض انپڑ بھی حکمت سے مالا مال ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے لما اقبال قائد عظم ان سب کی مائیں انپڑ تھی انپڑ ہونا بھری بات نہیں اس کے لئے امی لفظ ہے اور نبی صلی اللہ سلام کو بھی انپڑ کہا گیا ہے جاہل کی جو تعریف قرآن نے کہی ایک بٹن ڈبے گا اچھا برا کوئی سا بھی بٹن ڈبے گا وہ جب بٹن ڈبتے ہے نا غصے کا اداسی خوشی غمی کچھ بھی اس بٹن کے ڈبتے ہی یہاں تک کچھ آنا شروع جاتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جو بندہ یہاں فلٹر لگا لیتا کہ جو بندہ جیسی بٹن ڈبے اور فورا سارا کچھ اگل دے یعنی فورا فورا اپنا ریاکشن دکھائے تو اس کو پھر جہالت کہا گیا جہال کہتی اس کے ہیں جس کا اپنے جذبات پہ کوئی کابو نہ ہو غصے تو غصے میں بے کابو ہو جائے خوشی ہے تو یعنی کہا بھی دیا تو اس پہ سوڈ ہم سوچتے ہیں کہ جب ان کا جاہل رویوں سے واسطہ پڑتا ہے جو لوگ بس ریاکشن آکے ہاں ہاں باتیں کیے جا رہے تو کہتے کہ دیکھو we are not interested we just want to carry on with our lives we are not interested going to your level قرآن آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جو مسلمان ہے جو ایمان مومن ہے اس کو تو کبھی غصہ نہیں آتا اس کو تو ہمیشہ خوش رہت ہے فریش رہت ہے ایسی ڈیفینیشن قرآن نے نہیں دی ہے قرآن بلکل آپ بتا رہی ہیں ما شاء اللہ تو میں انشاءاللہ آگے ان سسٹر کو بھی بتاؤں وہی ڈاکٹر نے اس کو بتائی ہے نا وہی بات ہے کہ انفرادی روییے ہوں یا جیسے بھی ہوں ایسے میں اصل کام جو میرے اور آپ کے کرنے کا ہمارے پس دو راستے ہیں ایک یاد رکھیں کہ sit and wait for other people to change and let's sit and wait all situation everybody every situation of your reaction your choices you are today as a result of your choices not because of other people اپنے پہ جتنا کام کریں گے اتنے ہی گلیں کم ہوں گے جتنا باہر توجہ رکھیں گے جتنی باہر انرجی لگائیں گے اتنے ہی گلے شکوے کی زبان زیادہ ہوتی چلی جائے گی اپنی گفتگو کا جائزہ لیں دیکھیں کہ آپ دوسرے لوگوں روئیوں سے صورتحال سے کتنا افیکٹ ہوتے ہیں اگر تو آپ جنگلوں اور غاروں میں رہنا پڑتا جہاں کسی انسان سے واسطہ نہیں اور پھر آپ اچھا مسلمان بن کے دکھاتے ناٹ ایگ ڈیل کوئی نہیں کر سکتا جوتے پہن کے کیچڑ والے راستے سے گزر کے دیکھیں آپ کو تقوی کی سمجھ آ جائے گی تو جواب انہ کن من قبل فی اخلی مشفقین اس سے قبل ہم گھر والوں میں بڑی احتیاط سے جیا کرتے تھے یہ جنتی لوگوں کی جو گفتگو ہوگی تو سورتور میں اللہ نے یہ کہ ایک اصلاح کرتے ہوئے اور اونچ نیچ ہوگی پھر واپس آتے رہنا یہ اصل میں قرآن ہمیں سکھانا جا رہا ہے قرآن کی اینک پہن کے بار بار اپنی زندگی کا جائزہ لیں انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صحیح جگہ صحیح رہن ملے صحیح جواب ملے ہمارے دلوں کو قرآن کے ذریعے ہمارے قرآن کو ہمارے آنکھوں کی نور بنا دے ہمارے سینے کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے غموں اور دکھوں کا علاج بنا دے اللہ مجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجل حسنی وزہاب ہمی وغمی